اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو میرا نام ہے محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظیم برزوالا دوستو میں نے کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں یا کچھ پار ٹائم جوب کرتے ہیں اور پار ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پار ٹائم میں کون سا بزنس کرنا چاہیے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو سیکنڈ پار اس کا بناگی دکھا رہا ہوں اور بتاؤں گا کہ سیکنڈ ہی کون سی ہے کل میں نے آپ کو دف کا بتایا تھا جو ڈائیمنڈ دف ہوتی ہے کہ آپ اسے رکھ سکتے ہیں پار ٹائم بزنس کے لیے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیکنڈ پریندہ ہے فنچز دوستو فنچز بھی ایسا پریندہ ہے جو ڈائیمنڈ دف کی طرح ہی کام کرتا ہے مثلاً بریڈنگ سائیکل اس کا تقریبن سیم ہوتا ہے پندرہ دن کا صرف ڈسٹینس ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ پندرہ دن کے ڈیفرینڈ میں یہ چیز آتی ہے کہ تیس دن میں ڈو کمپلیٹ کرتا ہے اپنا بریڈنگ سائیکل انڈے دیتا ہے بچے نکالتا ہے اور دوبارہ انڈے دے دیتا ہے اور یہ جو فنچز ہے یہ پنتالیس دن میں بریڈنگ سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے انڈے دے کے بچے نکال کے سیلس پر کر کے پنتالیس دن میں دوبارہ بریڈ پر آ جاتا ہے تو دوستو یہ بھی بہت زبردست پریندہ ہے یہ سیکنڈ آپشن ہے آپ کے پاس فرسٹ آپشن آپ ڈف کو ہی رکھیں کیونکہ اس کے مارکر ریڈ بہت اچھے ہیں اس کے ریڈ ہائی ہیں اور اس کی بریڈ بہت فارسٹ ہے ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پر آپ فنچز کو ذہن میں رکھیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ دونوں بڑھ بھی رکھ سکتے ہیں فنچز بھی رکھ سکتے ہیں اور ڈف بھی رکھ سکتے ہیں دوستو یہ دونوں بہت بہترین بڑھ ہیں آپ انشاءاللہ اللہ اسے اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی اس کا حساب کذاب تو بتائیں اس کی فیزیبلیٹی تو بتائیں کتنے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اور کتنے جوڑے رکھ کر تو دوستو دیکھیں آپ نے کتنے جوڑے رکھنے ہیں یہ میں آپ کو اس چیز کا جواب میں نہیں دے سکتا یہ آپ کی جیب آپ کو بتائے گی کہ آپ کتنے جوڑے رکھ سکتے ہیں آپ دس رکھیں آپ بیس رکھیں آپ پچاس رکھیں آپ سو رکھیں دوستو رکھیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں سیکنڈلی نمبر پر فیزیبلیٹی ریپورٹ وہ میں ابھی آپ سے اس ویڈیو کے لاسٹ میں شیئر کرلوں گا ویڈیو جب یہ ختم ہوگی تو انڈ سکرین پر ویڈیو آئے گی اس پر آپ کلک کر کے فیزیبلیٹی ریپورٹ دیکھ لیجئے گا دس پیر کی فیزیبلیٹی ریپورٹ ہے وہ ٹھیک ہے اب دس پیر کی وہ ہے اور اگر مطلب آپ دس پیر وہ فیزیبلیٹی ریپورٹ دیکھتے ہیں تو اس میں اگر مثال کے طور پر آپ نے بھی سچنے اسے ملٹیپلائی بائی تو کر لیجئے گا خرچے بھی اور آمدن بھی اگر سو رکھنے ملٹیپلائی بائی ٹین کر لیجئے گا وہ مطلب جتنے بھی رکھنے ہوں گے آپ اس کے حساب سے ملٹیپلائی کر لیجئے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ تالہ اس طرح کے مدید آئیڈیات ہم آپ کو دیتے رہیں گے سوا میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ